اسلام علیکم پی ٹی آئی کا جلسہ جناب کل ہونے لیکن چاند رات آج منائی جا رہی ہے جناب تین سو کنال پر یہ جلسہ کل ہوگا دو بڑے سٹیج لگائے گئے ہیں بیس ہزار کرسیاں سیٹ کی گئی ہیں آج چاند رات میں جناب لکھوں افراد جناب زرطاج گل اور شیر افضل مروت لے کر پہنچ چکے ہیں جناب پولیس احلکاروں نے یہاں تک کہ عمران خان زندہ بات کے نعرے لگانا شروع کر دی ہیں جلسہ کی جناب رون کے دیکھ کر مجمع دیکھ کر جناب پولیس اپنے جذبات پر بے کابو ہو گئے ہیں پولیس والے جناب یہ پہلے رکافٹیں کڑی کرتی رہے انہوں نے پہلے کنٹینر سیٹ کیے جناب جلسہ تو ہونا ہی تھا اور علی امین گنڈاپور کی جناب حکم پر انہوں نے بلڈوزر اپنے ساتھ لے آئے جناب کرینے لے آئے پیغام دیا گیا ہے کہ کنٹینر آپ لگاؤ خٹائیں گے ہم بلڈوزروں سے جناب کرینوں سے تو اس وقت جلسے کے جو مناظر ہیں آپ دیکھیں کہ جگہ 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 جناب آنے والے جو سپورٹر تھے امران حان کے سٹیج کی جانب جناب پولیس نے حملے کی ہیں جگہ جگہ ان پر حملے ہوئے ہیں جتنے مرضی کنٹینر لگا لو تو عوام تمہارے کنٹینرز خواؤں میں اڑائیں گے جلسے گاہ کے جناب رات کے تازہ ترین مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ جناب ٹویٹس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے مہد پیرزادہ کا بھی ٹویٹ آیا ہے کہتے ہیں کہ جناب نادرہ کا جنرل فارق کیا گیا امران خان اور بشرا بی بی کے کیسز ہوا میں اڑ گئے اور ایک دن پہلے جنرل باجوا کے بائی کو بھی ایف آئی اے کی جالے ڈگری پر زلیل ہونا پڑا چوبیس گینٹے میں چودری نظام الدین کی خاص سب کی ہوئی ہے ابھی سات ستمبر کا جلسہ باقی ہے اللہ حیر کرے کہیں افغانستان یا ایران کے ساتھ جنگ ہی نہ شروع ہو جائے ان کے کہنے کا انساٹ مطلب یہ تھا کہ جناب کامیابیاں مل رہی ہیں پی ٹی آئی کو حقیقی جنگ وہ جیت چکے ہیں جلسے کو لے کر جناب اس وقت اسلام آباد میں کوہرام مچا ہوا ہے پولیس جوانوں کو تائنات کیا گیا لیکن لاکھوں سمندر کے سامنے یہ بے بس ہیں یاد رہے کہ انہوں نے شیلنگ سے بچنے کیلئے اپنے بندوبست کر رکھے ہیں جلسہ تو جناب ہو گئی اور تین سو کنال کے جناب رکھے پر جلسہ ہر صورت ہوگا آپ دیکھ لیں زر تاج گل کو جناب ویگو ڈالے کی چھت پہ کھڑی ہو کر عوام کو جناب انہوں نے اپنے ساتھ جوڑے رکھا ہوا ہے شیر افضل مروت کو دیکھیں جناب یہ بھی جناب اپنے چھت پہ گاڑی کی کھڑے ہو کر اپنے سپورٹروں کے ساتھ ہم کلام ہیں انہوں نے جناب چاند رات کو ہی اہم ضروری پیغامات جاری کر دی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جناب انہوں نے کیا پیغام دیا ہے سپورٹروں کے لے کر کہ امران کے حلاف ملٹری کوٹ میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا شیر افضل مروت نے اپنے کیم درائی کا اظہار کی ہے دوسری جانب جناب پی ٹی آئی جلسے کے لیے ہیبر پورٹ ہوا کی ریسکیو گاڑیاں سفید سٹیکر لگا کر چھپا دی گئی ہیں یاد رہے کہ حملہ آ سکتا ہے اور یہی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کا پاور شو اسلام آباد انتظامیہ نے رستوں کو بند کرنا شروع کیا تو کرینوں کی مدد سے ان کو ہٹایا گیا یہی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے سیکرٹ لات راو فرسن کو عوضے سے ہٹانے کا بھی بندبست کیا گیا اور مریم نواز کو چھتر پڑ گئے ہیں جناب یہ حواس باہتہ ہو گئی ہے جناب پنجاب حکومت کی جانب سے مالی مسائل کا شکار بچی کو جناب صرف دس روپے کا چیک بیج دیا گیا ہے مریم نواز نانی نے صرف دس روپے امداد کے چیک بیجے ہیں تو جناب طلبات کی پہلے ہی اس قدر نفرت تھی مجودہ حکمرانوں سے لیکن دس روپے کا چیک رسیف کرنے کے بعد طلبات مزید مجودہ حکومت سے نراز ہو گئے ہیں بہت وائرل جی حبر جا رہی ہے ان تمام حبروں کو ڈیکوٹ کریں گے کومنٹ سیکشن میں ذرا امیان حان زندہ بار ٹائپ کریں جب آپ امیان حان زندہ بار ٹائپ کرتے ہیں تو قربت ترین ناصر کو وطن فروشہ کو حاصل کی آگ لگتی ہے اور جناب ہم نے ان کو آگ میں چلاتے رہنا ہے ذرا یہ خبر دیکھیں جناب گجشتہ روز وزریالہ پنجاب مریم نواز جرہ غازی خان کا دورہ کیا انہوں نے جہاں عوامی مسائل سنے انہوں نے اور ان کے حل کے لئے محصر اقدامات کرنے کی ہدایت کی دورے کے موقع پر جناب مالی مسائل کا شکار بچی نے مدد کی دروازت کی وہ مریم بی بی کے پاس پہنچی جناب مہنگائی کے ستائے عوام نے اپنے بل ان کے سامنے رکھے اس موقع پر جناب مریم نواز ڈولنا شروع ہو گئی جناب مالی مشائل کا شکار بچی نے مدد کی دروازت کی وزیرا مریم نواز نے اس کے درواز پر فوری طور پر جناب دس روپے کا چیک بجوایا جو بچی کو مصور ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کے افشل ایکس اکاؤنڈ سے وزیرا پنجاب کی مالی مسائل کا شکار ہونے والی بچی کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس کے ساتھ ایک بزرگ اور لڑکے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو کیپشن میں لکھا گیا ہے وزیرا مریم نواز کے دیرہ غازی خان دورے کے موقع پر مالی مسائل بچی کی جناب مدد کی گئی ہے فوری طور پر دس روپے کا چیک بجوا ہے جو بچی کو مصور ہو چکا ہے جناب صرف دس روپے کا چیک امداد کے لیے بیجا گیا ہے جناب ان کو لانتے نہیں ان پر پڑتی جناب اپنے پروٹوکول کے لیے خربو روپے جناب یہ خرج کر دیتے ہیں جناب ان کے کھانے خربو روپے کے جناب کھا چکے ہیں تو اس معصوم بچی کو جناب امداد کیا دی بھیک دی ہے دوسرے جناب خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے سے قبل شیر افضل مروت بھی برس پڑے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینہ رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مرانہان کا مقدمہ ملٹ ریکورٹ میں لے جانے کا کوئی جواز نہیں ہے اور نہ ان کے حلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے انٹرویو میں شیر افضل مروت نے شوال کیا ہے کہ کیا سابق وزیراعظم عمرانہان کے حلاف ملٹری کوٹ میں کیس چل سکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سیولین کا دو صورتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ سیولین نے کسی آرمی آفیسر کے ساتھ مل کر بغاوت کا اعتقاب کیا ہو دوسری صورت یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ مل کر ملک کے حلاف سازش رچائی ہو جہاں تک سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفرین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کی گرفتاری کی بات ہے تو فیض حمید کے حلاف نہ تو بغاوت کا اعظام ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چارج شیٹ ہے بلکہ ان پر تو صرف بتہ ہوری کا اعظام ہے انہوں نے کہا کہ جو کام اگر فیض حمید نے کیا ہے تو میرا حیال ہے کہ اس سے کہیں بر کر آج کام ہو رہا ہے مسلمی قانون اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے تفیل ہی طور بیٹھی ہوئی ہے فارم سنتالیس پورے پاکستان میں کس نے منیج کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کون سا ایسا فیل ہے جو غیر سیاسی ہے بانی پی ٹی آئی کے حلاف جناب وعدہ ماف گواہوں سے متعلق حکومتی دعویوں پر شیفظ المروت نے کہا ہے کہ آج کل کے دور میں تو ہر دوسرا بندہ تشدد یا دباؤ کے تحت وعدہ ماف گواہ بن جاتا ہے آج ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا ہے کہ اب تک پی ٹی آئی کے پانچ جلسے منصو ہو چکے ہیں لہٰذا آج ستمبر کا جلسہ منصو کرنے کے متخمل نہیں ہو سکتے ہم مار کھا لیں گے لیکن آج ستمبر کا جلسہ ہوگا اور دیکھیں آپ شیفظ المروت جناب گاڑی پچر کے جناب اپنے حتاب سے بھی روان دوائیں اپنا حتاب بھی دے رہے ہیں اور جناب اپنے سپورٹروں کو جوڑا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بائیس اگرست کا جلسہ منصو کرنے کا فیصلہ بھی افسوسناک تھا اس بار بھی جلسہ نہ ہوا تو عوام کا بروسہ لیڈرشپ سے اٹھ جائے گا تاہم بانی پی ٹی آئی اس سے جناب اس جلسے کے حوالے سے حکم دے چکے ہیں کہ جلسہ کروا کے چھوڑیں گے جناب انہوں نے کہا ہے کہ اس کرپٹ ٹولوں کے اب چنگل میں نہیں آئیں گے دوسرے جناب خبریں آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا پاور شو اسلام آباد کے رستے بند کر دیئے ہیں اور جناب کنٹینر لگانے کی کوشش کی گئی ہے مزید جگہ رستوں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے جو عمرانہ کا سپورٹر جلسے کی جانب آتا ہے جناب یہ تشدد یا چھترول یا حملوں کا سامنا کر کے آتا ہے ریڈ زون کی طرف جانے والے رستے نادرہ چوک کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا بھی چوک کی طرف جانے والے رستے سرینا چوک پر بھی کنٹینر لگا دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل شرف ذر مروت کا بھی اہم پیغام سامنے آئے کہ کل اتوار کے روز دو بجے جناب پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا فیل وقت حالات ٹھیک ہیں ہم کل بارہ بجے میرے ایف ایٹ دفتر سے جلسہ گاہ کے لیے روانہ ہوں گے تو یہ سارے معاملات ہیں پولیس نے آج سے چھاپے مانا شروع کر دیئے بلکہ پولیس کی بڑی تعداد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب تائنات کی جا چکی ہے